بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو ایڈوکیشن اینڈ کریٹیوٹی لیسن نمبر ٹو یوز آف دیئر آج ہم دیئر کے استعمالات کے بارے میں پڑھیں گے نمبر وان دیئر کو جملے میں تارفی فائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب کسی جملے میں اس جگہ یا چیز کا نام آگیا ہو جہاں کوئی اور چیز واقعہ ہو تو جملے کا ترجمہ دیئر سے شروع کیا جاتا ہے کہ اگر جملے میں کوئی اور چیز بھی ہے کسی چیز یا جگہ کا نام آگیا ہے اور کوئی اور چیز بھی واقعہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جملے میں دیئر کا استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس دیئر کے جملے میں کوئی معنی نہیں ہوتے یہ جو دیئر ہم نے یوز کرنا ہے اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا یعنی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اور اگر جملے میں وہاں کا ترجمہ کرنا مقصود ہو اگر کوئی سنٹینس ہے اس کے اندر وہاں آگیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تو ایک اور دیئر لگایا جائے گا is it clear رول نمبر دو ہمارے پاس ہے منفی جملوں میں امدادی فیل کے بعد نوٹ یا نو لگایا جاتا ہے جب جملے میں نو لگائیں تو اس کے فوراں بعد کوئی اسم ناؤن آتا ہے لیکن جب نوٹ لگائیں تو اس کے فوراں بعد اسم نہیں آتا اس میں یہ بتایا گیا ہے جب ہم نیگٹیف سنٹینس بناتے ہیں تو ہیلپنگ ورپ کے بعد نوٹ یا نو لگاتے ہیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب ہم نے نو لگائیں گے تو اس کے فوراں بعد ناؤن آجائے گا کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام آجائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نوٹ لگائیں گے تو اس کے فوراں بعد ناؤن نہیں آئے گا is it clear اب ہم اس کے کچھ سنٹینس کریں گے جملے بنائیں گے اس کے ایکسیمپل ہے ہمارے پاس میری جیب میں دو کلم ہیں کتنی کلم ہیں دو کلم ہیں ہے آیا ہے اس کے لاز پہ تو ہم کیا کریں گے ہینگ انگلیش کیا ہوتی ہے are تو کیا بنے گا اس کا there are two pens in my pocket next مارے پاس ہے میرے دفتر میں دس کرسیاں ہیں یہ بھی کیا ہے زیادہ ہے زیادہ کرسی ہے نا تو دس کرسیاں ہیں تو کیا use ہوگا are use ہوگا there are ten chairs in my office مسجد میں پندرہ پنکھے تھے اب لاسٹ پہ کیا use ہو رہا ہے تھے جب ہمارے پاس ہے یا ہے آئے گا تو ہم نے اس کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلیش میں is اور آر کے ساتھ اور اگر ہمارے پاس تھا یا تھے آئے گا تھی یا تھے آ جائے گا تو ہم نے واسور میں اس کو کرنا ہے convert کر دینا ہے اب ہمارے پاس ہے مسجد میں پندرہ پنکھے تھے there were fifteen fans in the mosque next ہمارے پاس ہے جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے اب ہے آئے 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 لاسٹ پہ تو یہ کیا ہے there is a little milk in the jug next ہمارے پاس ہے ٹوکری میں کچھ پھول ہیں there are some flowers in the basket کیا اس باغ میں آم کے درخت ہیں there are mango trees in this garden وہاں کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا there was a boy sitting there in the room is it clear i hope so you like my lectures if you like my video then subscribe my channel thank you so much